اسلام علیکم بات کی ماری ڈسکیشن رہے گی ریگارڈنگ وینو فر اس کے حوالے سے بات کریں گے لوگوں کو ویکنہ سوتی ہے دیورنگ پرگننسی یا پھر کوئی ایسے ایشوز جس کے اندر ان کے باڈی کے اندر بلڈ کا مسئلہ رہتا ہے سپیسیفیکلی ریڈ بلڈ سیلز تو تب وہ لوگ ڈاکٹر سے اکمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وینو فر کی طرف جائیں میں آپ کو اس کو تھوڑے سے یوزز بتاؤں گا کیا کام کرتا ہے یہ کس طرح کرتا ہے آئرن جو ہے وہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ریڈ بلڈ سیلز کا جو کہ ماری باڈی کے اندر کیا کرتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے آکسیجن فرام ون پارٹ ٹو این ایڈر اب بہت زیادہ پیشنٹ ہیں جن میں کیڈنی ڈیزیزز جو ہے بہت زیادہ کومن ہوتی ہیں اب جو سپیسیفیکلی کیڈنی کے ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کہا ہوتا ہے کہ ان ڈیزیزز کی وجہ سے آئرن ان کی باڈی کے اندر زیادہ نہیں ہوتا تو جو آئرن اب وہ اتنا خوراک سے بھی نہیں حاصل کر پاتے تو پھر ایک انجیکشن جو ہے وہ سم ٹائم ریکمنٹ کر دیتے ہیں آئرن یہ بیسیکلی پور آئرن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو لگایا جاتا ہے ان لوگوں کو سپیسیفیکلی جن کے اندر لانگ ٹپ کیڈنی ڈیزیزز ہوتی ہیں کیڈنی سے لیٹر پرابلمز ہوتی ہیں اور اب کیڈنی ڈیلیسز جیسا بھی ایک ایشو ہے جس کے اندر اس کو جو ہے ایکسٹر آئرن ریکوائر ہوتا ہے جس میں جو ہے بلڈ آپ کا چکے لاؤس ہوتا ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ اس میں آپ کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اب مزید اگر اس میں آٹ کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ تو اس کے مسلس پرام نوزیا وومٹنگ یا اس کے علاوہ ڈائریا کونسٹیپیشن ہیڈیک وغیرہ کف بیک پین جوائنٹ پین یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ اس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن ہی اس کی یوزج ہوگی آپ کسی سپیسیفیکلی ڈاکٹر کی گائیڈنس میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے اور پھر جو ہے اس کے انڈر اوبزرویشن ہی آپ اس کو جو ہے اس کی ڈوزج کو انٹیک کروائیں گے مزید اگر میں اس کے والے سے بات کروں تو اس کی پرائز کو بھی شیئر کر دیں گے پرائز اس کی کرنٹلی اس وقت ہمیں ملتی ہے اپروکسیمیٹی ایک انڈر ایک انڈر ایفیکٹس ہمیں اس وقت مل رہا ہے آٹھ سو سے نو سو روپے کا جو کہ پریویس اس کی پرائز کافی کم تھی پانچ سو چھ سو روپے کے آ جاتا تھا لیکن چونکہ پرائز اس کی جو ہے اپگریڈ ہو گئی ہوئی ہے جس سے اس کی جو ہے اب یہ تھوڑا سا مہنگو ہو چکا ہوا ہے مزید اگر میں اس کی ڈوزج کے حفالے سے بات کروں تو یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وینس کے تھوڑھ جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سلولی آور ٹو ٹو فائیو منٹس اس کو جو ہے انٹیک لگتا ہے یعنی کہ دیا جاتا ہے یہ انجیکشن اگر آئرن سکروز جو ہے ریڈلی کاز کبھی کبار یہ کر لیتا ہے کہ سیریس اللہری ریکشن کر دیتا ہے تو اسی لیے اس کو کیرفولی منٹر کیا جاتا ہے اٹلیس ساری مینٹس آفٹر ٹریلی جن ہی جب آپ کو یہ لگتا ہے تاکہ کوئی رسکو ایرانہ بنے باقی جتنے بھی یوزیں ہیں اس پر ڈاکٹر رکمنیشن اس کی ہوں گے اور آپ اس کی انڈر گایڈنس جو ہے اس کو استعمال کریں گے so this is all about وینوفر thank you so much for watching this video take care lafiz